السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و عمان میں رکھے شاد اور عباد رکھے اور ہر عقم سے ازاد رکھے آمین سمہ آمین اس دعا کے بعد میں آج کباب بنانے جا رہی ہوں بیف کے کیمے سے تو اس کے لیے میں نے لیا ہے ایک کلو یہ کیمہ ہے اور تین جو ہیں بڑے سائز کے پیاز میں نے یہ کٹ لیے ہیں اور اس کے بعد اس میں میں نے یہ تین آلو لیا ہے بڑے سائز کے یہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی اور یہ گرین چلیز اور ریڈ چلیز ہیں یہ میں نے چار لیا ہے یہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی یہ ایک ڈالنے کے بعد اس میں میں زیرا ڈال رہی ہوں 1 ٹی سپون یہ میرا چمچ چھوٹا ہے اس بجا سے میں دو ڈالوں گی ہاریکانو 1 ٹی سپون اور گرم مسالہ 1 ٹی سپون اور ہلوڈی 1 ٹی سپون اس کے بعد یہ ہے جنجر پاوڈر 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون ٹکا مسالہ یہ میں یہ بھی 1 ٹی سپون سے تھوڑا سے زیادہ ڈال دیتی ہوں اور پھر ہے گارلک پاوڈر یہ بھی 1 ٹی سپون اور اس کے بعد یہ جو دھنیا ہوتا ہے اس کو میں 1 ٹی بل سپون ڈال دیتی ہوں ویسی اور اس کے بعد اس کے بعد کافی ساری چیزیں ہیں میں ڈال رہی ہوں یہ 1 ٹی سپون بھر کے ریڈ چیلی کیونکہ گرین چیلی بھی ہیں اور ریڈ چیلی دوسری بھی میں ڈال لی ہیں اس کے بعد ڈال دوں گی لمک 1 ٹی بل سپون ڈال دوں گی بھر کے اگر مجھے کام لگا تو پھر میں اور ڈال دوں گی اس کے بعد میں یہ انڈے ایک ایک کر کے توڑ کے اس میں ڈال دوں گی اور ساری چیزوں کو مکس کر دوں گی اب میں یہ تین انڈے میں نے کریک کر لیا اور میں اس میں ڈال دوں گی اور یہ رائس فلاور میں اس میں ڈال دوں گی ہاف کپ اور پھر اس سارے بیٹر کو میں اچھے لکے سے اس طرح کر کے مکس کر دوں گی اور پھر اس سے ہم کباب بنائیں یا یہ یہ جو چیلیز ہیں ان کو میں یہاں سے کار دیا آگے سے اس کے اندر بھی یہ بیٹر بھرکے یہ جو مسالہ یہ بھرکے تو اس کو بھیک کریں گے اب میں اس کو مکس کر کے تو واپس آتی یہ دیکھیں میں جو بڑی بڑی مرچے ہیں ان کو میں نے بیٹر پیپر رکھا ہے پھر اس کو میں اچھے طریقے سے جب تک پک جاتے ہیں اون میں تو پھر میں باہر نکال کر آپ کو دکھائیں یہ کیمے کے ساتھ جو میں نے بنائی تھی مرچے بھرکے یہ تیار ہو گئی ہیں اب اسی میکسچر سے میں اور بھی چیزیں بناوں گے پھر بناتی جاؤں گے پھر آپ کو دکھاتی جاؤں گے مرچیں اون میں بیک کرنے کے بعد یہی جو میکسچر ہے یہ میں بیٹ پہ لگا دیا ہے چار بیٹ سلائسز بھی لگایا ہے اور میں دو انڈے لیے ہیں اور ان کو اچھے طرح سے بیٹ کر لینا ہے اور پھر اس میں ڈپ کر کے پھر پین میں میں اس کو بنا سکتے ہیں اس کو اون میں بھی بنا سکتے ہیں چیز لگا کے اس سلائسز کو اور پھر 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 لگا بھی لیکن میں صرف یہ ہی لگاؤں ایسی چاہت ہم دونوں سائٹس بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں ایک سائٹ پہ لگا اس مکسچر اس پین میں دو آ جاتے ہیں میں دو لگا دوں پھر اکینے والی سائٹ کر لیتے ہیں ہالی سائٹ فرائے کر لیتے ہیں پھر دونوں سائٹس اچھی طرح سے بن گئے ہیں موکر پرکیا ہے اس طرح سے چاروں بنا رہی ہیں اچھی طرح سے اچھا رکھنا لگا کے ساتھ کو اچھا طرح سے کھول گی ہمیں کو کار لیتے ہیں یہ جو سیموچ آپ سے کہہ لیں یاد وہ بھی ہے یہ بند کر تیار ہوگی ہے اب میں چائے بنانے لگی ہوں چائے میں میں الائچی ڈالتی ہوں کرنے پانی اور ایک ٹی پیٹ اور اس میں ایک ایک چمچ میں براؤن شگر ڈال دیں گی جب اس کا کلر اچھے سے نکل آئے گا پھر میں اس میں جب آپ کو کھول گیا اس کا کھول گیا اس طرح سے میری فیورٹ چائے چو میں دیلی روٹین کی اس کا نکل آئے گا چپ ٹھوڑی دàng میں اس کا کلر جو بھی نکل آئے گا چپ ٹھوڑی آئے گا ٹھوڑی سیموچ 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 سید اس کو انجوئے کریں گے تو آج ہماشتہ اسی مکسچر کے ساتھ کیمے والے کے ساتھ کیجئے کر تیار ہے تو اس طرح سے میں اسی مکسچر سے اور بی چیزیں بنا ہوں گے انشاءاللہ اب میں نے کیمے کے مکسچر کو بینگن کو خالی کر کے تو میں نے اس میں کیمہ بھر دیا ہے تو مکسچر میں نے بنایا تھا پہلے میں نے جو لمبی ملشیں بھر کے بنایا تھے وہ بہت ہوں بہت ہوں اور اب میں ان کو بھاگ کے دوگاں بنا رہی ہوں تو اس کے لیے پھر میں نے یہ جو بیکنگ ٹرے ہے اس میں تھوڑے انینز میں نے ڈال دیا ہے نیچے اس کے پہ میں اور اس میں تھوڑا سا نمک ڈال لوں گی اور اس کے بعد یہ جو بینگن کا بیچ میں سے میں نے نکالا تھا گودہ سا اس کو میں نے نچوڑ کے اس میں ڈال دیا تھا اور یہ جو اس کا پانی ہے بینگن کا یہ میں نیچے اس کے ڈال دیتی ہوں تاکہ کوئی بھی چیز ہماری ضائع نہ جائے اور اس کے بعد یہ جو آلو یہ سارے میں نیچے اس کی تیہ بنا کر لگا دیں گے یہ ہو گیا اب یہ جو بینگن ہم نے بنائے ہیں یہ ہم اس کے اوپر اس کی تیہ لگا دیں اگر آپ چاہیں تو اس میں آپ چیز ایڈ کر سکتے ہیں اس طرح سے اس کو سیٹ کر کے تو اگر آپ نے اور بھی سبزیاں ڈالنی ہے تو اس سبزیاں ڈال سکتے ہیں اور اس کو پھر ہم ہون میں رکھتے ہیں کچھ دیر کے لیے بیک کرنے کے لیے پکانے کے لیے اس کو اگر میں رکھ روں گی اس طرح سے اس طرح سے کیمے والے مکسچر سے میں نے یہ کوفتے بنائے ہیں اور اب میں کباب بنانے لگی ہوں یہ میں فریز بھی کر سکتی ہوں اس طرح سے تھوڑا تھوڑا فاصلہ رکھ کے اور اس کو فرائی کر کے بھی فریز کر سکتے ہیں جس طرح مجھے ایزی لگے کا میں کر دوں گی اور یہ جو باقی کیمہ بچا ہے اس کے میں کباب بناوں گی اور اب میں اس کا یہ مرے پاس سانچا ہے تو میں کیمہ رکھوں گی اور اس میں ایسے کروں گا اور پھر کباب کی شیپ کریں گے ایسے کروں گی یہ رکھوں گی اور اس کو پریس کروں گی جتنا مجھے تھن اور ٹھیک چاہیے ہوگا وہ یہ یہاں پہ بن جائے گا یہ دیکھیں یہ اس کی شیپ آ جائے گی یہ سارے میں اس طرح سے بنا دوں گی میں پاس اور بھی اس طرح کی چیزیں ہیں جس میں چینج کر کر کے بناتی رہتی ہوں میں نے کہا چلو سب وہ دیکھتے ہیں کہ کس سے زیادہ اچھے بنتے ہیں یہ آپ اسی طرح سے اسی میں آپ فریز کر سکتے ہیں اور جب جائے آپ اس کو پلیں بنائیں گریل میں بنائیں گریل میں بنائیں جیسے مرسلہ بنا کریں یہ بہت ہی ایزی طریقہ ہے بنانے کا کباب تو میں اسی طرح سے اس کو ٹرے میں رکھوں گی اور فریز کر دوں گی اور جب میرا دل چاہے گا میں اس سے برگر بنا ہوں گی یا پھر ایسے ہی کباب انڈا لگا کے سائڈوں سے بریڈ کرمز لگا کے تل کے کھا سکتے ہیں تو یہ ایک ہی مکچر سے مکسچر یعنی جو میں نے کیمیکہ بنایا تھا آلو اس میں ڈالے تھے بہت ساری چیزیں ڈالی تھی آپ کے سامنے سارا مکس دیا تھا تو اس سے کتنی ساری چیزیں بن سکتی ہیں ابھی میں نے مرچوں والی بنائی ہے پھر بینگن والی پھر کوفتے بنائے ہیں پھر یہ کباب بنائے ہیں اور اسی طرح سے نگٹس بغیرہ اور بہت ساری چیزیں بن سکتی ہیں تو اب میرا بیٹر ختم ہو گیا ہے نہیں تو میں اور بھی چیزیں بناتی تو اب میں ان کو فریز کر دوں گی اور جب میرا دل چاہے گا ان کو نکال کے اور پھر ہم اس کو انجوائی کریں گے میں نے اس کے اوپر بھی ایک یہ فائل ہے نا اس کی لیئر لگا دی ہے تاکہ اس کو ایزیلی ہمیں کہیں بھی رکھ سکیں فریزر میں تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک این شیئر کنال نہ بھولیں اور اگر میرا چینل آپ کو پسند آتا ہے تو سبسکرائب کر دیں نہیں آتا تو کوئی بات نہیں انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی رسپی کے ساتھ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں ان کو یہ ساری چیزیں بنا کے کھلائیں اور انجوائی کریں لائف کو اوکے جی ملتے ہیں ایک نئی بلوگ میں یا رسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ